اسلام علیکم تنگ ٹینک میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہوئے میں ہوں سید آئیشناز پندرہ جولائے اور پچیس جولائے درمیان میں دس دن باقی رہ گئے ہیں اور ہم جو تازہ منڈٹ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سارے مسائل کا حل لائے گا اور ابھی تک جتنے ہی مشکلات پاکستان کو ہیں اداروں کے درمیان کمیونکیشن نہیں ہے یا کوئی گیپ سے ان کو فل کر دے گا اور آنے والا وزیراعظم جو ہے وہ براجمان ہوگا اور حکومت کرے گا انتخاب کے بعد اس پر آج رائے کا اظہار کریں گے بے لاک تفسرے کے لئے آیاز امیر صاحب سلمان گنی صاحب حارو نشیر صاحب اور خاور گھمن میرسات موجود ہیں آیاز صاحب الیکشن کمیشن کا جو رول ہے کردار ہے نگران حکومت کا اس پر بات ہوتی رہے گی پیپس پارٹی کی جانب سے نون لیگ کی جانب سے جن تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے ان میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا مبالغہ پہلے تو اگر آپ اجازت دیں جو آپ نے شروع میں فتوہ سادر کر دیا کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیا منڈیٹ آئے گا اور تمام مسائل کا حل ہو جائے گا اور فلانہ ہو جائے گا وہ آپ نے فتوہ دے دی یہ کون کہہ رہا ہے کہ اس منڈیٹ نہیں یہ کہا جا رہا تھا نا شاہد خاکان عباسی سے تحریکن صاحب کے شمیرن عمران خان نے کہا تھا ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ جو منڈیٹ آئے گا پاکستان کے عوام تو ایازت صاحب یہی سمجھ رہے ہیں نا نہیں وہ تو آپ نے وہ کہہ دیا ایسے آپ وہ دیکھ لیں اگر انڈے نہ پائے تھے یہ کون کہہ رہا ہے پرابلم ہی یہی ہے کہ سارا کچھ ہو رہا ہے الیکشن ہو رہا ہے یہاں کل بھی ہم نے ذکر کیا کہ یہاں پہ مین پرابلم ہے کہ آیا جو ہم چاہتے ہیں جس قسم کا تلوے آفتاب یا جو ہم حکومت چاہتے ہیں ایسے ملے گی یا نہیں ملے گی مسئلہ یہ ہے کہ سارا کچھ ہو رہا ہے پچھلے دو سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اب یہ انتخابات پہ منتج ہونے جا رہے ہیں نو دس دن رہ گئے ہیں تو اس کے بعد کچھ خاطر خواہ نتیجہ نکلے گا یا نہیں سب سے پہلے یہ چیز تھی کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے فلانی ہو رہی ہے ان کو ہٹا دیا گیا وہ جیل میں آیا انتخابات اب ہونے جا رہے ہیں یہ بینڈیٹ پتہ نہیں کس کو ملتا ہے لیکن جتنی ہوایں چل رہی ہیں میں کوشیں نہیں کہوں گا کہ کوئی کابش کر رہا ہے پر جتنی ہوا چل رہی ہے جو موسم کا جو ہے وہ بننا وہ ہے اگر خانِ آزم رہ گئے تو وہ تو اتنا ستم ہوگا کہ ہمالیہ کی پہاڑ رونا شروع کر دیں گے اور وہ جو گلیشئر نہیں پگل رہے وہ ہمالیہ کے پہاڑ پگلنے لگ پڑیں گے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا تو ایک تو یہ ہے پہلی بار ہمالیہ روئے گا وہ ہے ایک دفعہ یہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہمالیہ بھی روئے گا ہمالیہ کے پہاڑ بھی روئیں گے الطاف گہور صاحب نے ایڈیٹوریل لکھا تھا کہ ماؤنٹنز ڈو نوٹ ویپ پہاڑ روتے نہیں ہیں حالانکہ روتے ہیں جب وہاں سے بارچ ہوتی ہے تو وہ ایک قسم کا گریہ ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے آپ کے وہ کیا کہتے ہیں موں میں گھی اور شکر کہ جی مینڈیٹ سے سب وہ مسائل حل ہو جائیں گے اور یہ ہو جائیں گے لیکن دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ کہ کس کروٹ اونٹ بیٹھے جا رہا ہے لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے عوامل ایک طرف جو ہے ایک طرف کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اب وہ پہنچتا ہے نہیں موسم اگر کسی کو فائدہ پہنچائے تو اس میں آپ کا اچھا کہنا جو ہے وہ کھل نہیں نہیں اچھا مبک بات یہ کہ آپ سے آ رہے ہیں بڑی سکنیفکر بات کر رہے ہیں اور آپ تریف بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں آپ بہت گہری بات کر گئے ہیں بہت آسان لفظوں میں بھئی جی بات ہے ابھی آپ بھی وہ مو میں مطلب وہ الفاظ ڈالنا چاہتے ہیں یہ جیسے وہ جو کرتے ہیں ہم تو بسم اللہ الرحبا کہہ رہے ہیں سنڈے کو آپ خبر دے کے چکوال جا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے اگر ایسے ہوتا ہے تو ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اب سے پہلے بھی کئی بار ہم نے جب پینما کا تھا کہ جی سلمان صاحب چلتے ہیں مل کر داتا دربار قریب بھی ہے وہاں کو دیکھ شک دیتے ہیں تو دعا کرنی چاہیے کہ ملک کے مسائل یہ علیم خان اور آن صاحب کا پورا نام کیا ہے آن چودری آن چودری آن چودری صاحب آن چودری صاحب اور وہ وہ مل کے یہ سب کچھ جو ہیں جانگیر ترین صاحب چلے گیا لینڈن ان کو بھی بلالیا جائے اور کسی کپیسٹی میں جو ہے ان کے جو ہے ٹیلنٹس کا فائدہ وہ اٹھایا جائے تاکہ وہ تمام چیزیں حل ہوں یہ ہوں گی یا نہیں پہلے یہ کہ منڈیٹ جہاں پہ آپ زور سے زیادہ اشارہ کر رہے ہیں کہ منڈیٹ ادھر ہوگا ادھر ہوگا ملتا ہے یا نہیں ہے وہ ہے آگے پھر وہ کوئی دھنکی بات کر سکتے ہیں یعنی یہ تو دیکھنے والے چیز ہیں بڑے سوال تو یہی ہیں اچھا لیکن خان صاحب نے انٹرویو میں کہہ دیا کہ اگر نہیں ملی ہمیں اکثر ہے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے اس پہ وہ راضی ہیں ان کے ذہن میں یہ آپشن بھی موجود ہے ایسا نہیں ہے کیا آپشن نہیں ہے یہ انہوں نے کہا ہے راضی وہ اس پہ نہیں ہے چلے اب کس پہ جائے ہم تو کہنے پہ ہی جائیں گے لیکن اگر حکومت کمزور اور اپوزیشن مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر وہی کلھاڑی بن جا اپوزیشن تو مضبوط ہوگی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے دیکھئے موسٹ پربیبلی یہ پتہ نہیں ہوتا لوگوں کے دل کب بدل جاتے ہیں کوئی ہوا چلتے ہیں ابھی بھی دس پندرہ فیصد لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا مولا فضل الرحمن اپوزیشن میں ہوں گے موسٹ پربیبلی دل تو ان کا نہیں چاہتا ہے لیکن بیٹھ نہیں پڑے گا وہ کہے ہمیں حکومت نہیں مسائل کے حل کے لیے پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوگی اور یہ اپوزیشن میں ہوں گے نون لیگ سب سے بڑی پارٹی ہوگی اور یہ ڈیپرنڈ کرتا ہے بستی پنجاب کیا فیصلہ کرتا ہے اور ہزارہ ڈیویون کیا فیصلہ کرتا ہے اسی پر منصر ہے نا سندھ میں تو ان کے لیے کچھ رکھا ہوا نہیں ہے بھرس کی جو دو تین سیٹے میں مل بھی جاتی ہیں اور بلوچستان میں بھی ان کے لیے کچھ نہیں رکھا ہوا پختونخواہ میں ساری پارٹیوں کا عمل انتحاد ہو چکا ہے عمرانخواہ کے خلاف وہ زور پورا لگائیں گے ابھی تک کی صورتحال یہی ہے کہ وہ ڈامینٹ کر رہا ہے اسی کے جل سے بڑے ہو رہے ہیں اور اسی کی طرف روجہانے سربے بھی یہی کہہ رہے ہیں لیکن ایک مضبوط اپوزیشن ہوگی چھوٹی پارٹیاں اور انڈیپنڈنٹس بہت انڈیپنڈنٹس پہ نصار کرتا ہے پھر یہ بھی کہ وہ تحریکن صاحب میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ بڑا اہم سوال ہے اقتدار کے اندر بھی جوڑ توڑ حلیفوں میں بھی جاری رہتا ہے سیاست میں دوست کوئی نہیں ہوتا یہ بات ہمیشہ یاد رکھ رہی چاہیے ایلائیز ہوتے ہیں حلیف ہوتے ہیں دوست نہیں ہوتا اور دشمن ہوتے ہیں مثلاً وہاں سارے کٹھے ہو گئے ہیں پختونخواہ میں اب جب نائنٹس سکس میں بڑے دعوے کرتے ہوئے آئے نماز شریف صاحب اس وقت بھی جیسے اداوے تو ماشاءاللہ کرنے من کو کچھ سانی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے عبران قصہ بھی خیر کام نہیں کرتے ٹیکس جمع کر کے دکھاؤں گا ایسے جولی پھیلاؤں گا دس آزار رفے جمع ہو جائیں گا اور پچاس لاکھ نئے گھر بھی ملیں گے گھر تو خیر بن سکتے ہیں اگر آپ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب یہ جو ٹیم انہوں نے بنای ہوئے ان کے لئے مشکل ہے اسے ایک نماز شریف صاحب نے پہلا فکرہ یہ کیا ہونگی کریے اگر تو عمران قصہ صاحب کی بھی یہی حالت ہے بظاہر تو یہی حالت ہے تو پھر اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ادھر اپنا اگر احمد دکھائی مریم نواز نے اور جیل کاٹ لی اببہ کے بارے میں مجھے شبہ ہے یہ میرا خیالہ کاٹ سکتی ہے اببہ دو چار مہینے چھ مہینے سے زیادہ کا سٹمنا نہیں رکھتے تو یہ بہت دباؤ میں رہیں گے ایک اس میں روشنی کی کرن بھی ہے اس میں پرابلم بھی ہے اگر سبل ملیٹری کوپریشن ہے اور نیک دلی سے اب یہ نہیں مجھے پتا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا اور کوپریشن مقصد کے لیے مہنگائی کم گئے فینانشل کرائیسس بہت ہے سیونٹین ملین سب چیزوں کے پاس بلین کا جو اینڈی بیلنس اور پیمنٹ میں پرابلم ہے آئی ایم ایف کا پاس جانا پڑے گا یہ ہے صورتحال استحکام کا امکان کم ہے اس لیے کہ تیاری کبھی کی نہیں کافی کم ہے اور اس لیے کہ تیاری کبھی کی نہیں لیکن میں جب بھی اس میں سوچتا ہوں تو مجھے ایک بات کا بہت شدت سے خیال آتا ہے میں نے وہ دیکھا بھی افغانستان میں مقبوضہ کشمیر میں ایران میں دنیا کے کتنے ملکوں میں اس کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں کے دل دشت میں پڑے ہوئے پر کے مانند ہیں ہوا جنہیں الٹا ہلتی پڑتی کوئی ہوا چل سکتی ہے حالات سازگار بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہ حسن نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے ریاضت پر بھی بغیر محنت کے صرف اچھی عارضوں سے اگر ہو سکتا تو وسالہ یار فقط عارضو کی بات نہیں یہ عارضو بھی بڑی چیز ہے مگر حمدہم وسالہ یار فقط عارضو کی بات نہیں باہر سے چیلنج بہت ہے یہ مختصر سا نقشہ ہے اس پر دیکھتے کیا بن سکتا ہے سلمان صاحب سلمان صاحب کال باہر بھی آ سکتے ہیں در باہر تو ان کا جانے کا مجھے کوئی ارادہ لگتا نہیں لیکن دعا یہ کرتے رہتے ہیں میں آج ہی حرون صاحب سے سا فیصد اتفاہ کرتا ہوں جو انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا کہ اونٹ کی کروٹ درست نہیں ہیں اور چودی شجاعت حسین صاحب بڑے وزہدار آدمی ہے بڑے گہرے سہسدان ہیں اور ان کا میں بیان پڑھ رہا تھا کہ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ شاید انتخابات بروقت نہ ہو اب وہ کہتے ہیں کہ انتخابات کے بعد حلات خراب ہوں گے اور آج ہی آپ نے دو پارٹیز کا ذکر کر دیا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی شفاف انتخابات نہ ہوئے تو بڑا علمیہ ہوگا بلاول صاحب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جی پیپس پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے خالت مقبول صدیقی صاحب ابھی کچھ دیر پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایلیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا اسفنز یار خان صاحب نے کل کہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہو رہا تو یہ ساری صورتحال دیکھیں بعد یہ کہ دوزار تیرہ کے الیکشن کے نتیجے میں جو بھی داندلی کیا جو شور پڑا تھا تو ایک سال بعد دھرنا ہو گیا دوزار چودہ میں دھرنا ہو گیا تھا اب جو صورتحال بن رہی ہے دیکھیں آپ نے کہا کہ انتخابات کے بعد یہ تو انتخابات کے پہلے جو صورتحال ہوگی اور عائشہ ایک بات میں آج کرنی ضروری سمجھتا ہوں چونکہ بنوچستان سے دو تین دوستوں کے ٹیلی فون آئے ہیں اور وہ اس بات کا گلہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ لاہور کے اندر نواز شریف صاحب آئے گرفتار ہو گئے چلے گئے ایمار روڈ پہ ریلی انہوں نے کہا کہ وہ ایک سو اکتیس لوگ جو وہاں پر شہید ہوئے ہیں وہ پاکستانی تھے ہمیں پاکستان کے اندر سے کوئی ایسی ایوانی آئی اور اس میں ان کا گلہ پاکستان کے میڈیا سے ہے کہ اس سے پہلے ایک اچھا رجان سامنے آیا تھا کہ یہ پچھلے میں اگر آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے حوالے سے بات ہوتی تھی بلوچستان بڑا سنسٹریف صبح تھا اور بلوچستان کے حوالے سے جب پنجاب سے بات ہوتی ہے تو بڑا اچھی ایک جیسٹر ہوتا ہے قومی یکجیتی کے حوالے سے ان کا گلہ یہ ہے کہ جو بات وہاں کے مسلون کے واقعے پہ پاکستان کے اندر سے ہونی چاہیے تھی وہ بات نہیں ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے لیے لمحے فکری ہے کہ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ گبیر صورتحال ہے تو دہشت گردی کا یہ رجان خود نگران حکومت کے لیے امتحان ہے اور ایک تجویز ہے میری نگران پرائیم سٹر صاحب کے لیے کہ جو یہ ریزرویشن کا اظہار پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کرتی نظر آ رہی ہے وہ چھپ کر روزہ توڑے اور وہ ان سے پوچھیں بلا کے اسلامباد بلائیں ان سے پوچھیں بھئی جنہیں بتائیں کیا آپ کے تحفظات ہیں کیا الزامات ہیں اور وہ دور کریں ان کے تحفظات تاکہ ایک اچھی حکومت قائم ہوا اور کل اچھا فکر آتا ہے یاد امیر صاحب نے جو کہا تھا کہ آپ ڈرائیمنگ سیٹ پہ تو کسی کو پٹھا دیں گے سٹیرنگ بھی دیں گے یہ بھی آنے والے دنوں میں ایک سوالیاں نشان ہے لیکن بلوچستان کی معاملے پر سلمان صاحب وہ رنج ایسا ہے جس کو سب نے محسوس کی حارون صاحب کاش کا کولم ہے اور ہم تنگ ٹینک کے پلیٹ فارم پر بھی کل یہ اظہار کر چکے ہیں کہ اولیت دینی چاہیے یہ وجہ ہے کہ آج سیاسی لیڈرز پہنچے ہیں وہاں کوئٹا میں تازیت کے اظہار کے لیے خان صاحب بھی پہنچے ہیں شہباز شریف پہنچے ہیں میڈیا کا گلاب میں زیادہ کی بلکل میڈیا کا اس سلسلے میں جو رول ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا یہ دیکھا گیا ہے لیکن اس پر ظاہرہ میڈیا کوئی وضاحت دینی چاہیے ہم تو ماذرت خواہ بھی ہیں معافی مانگنی چاہیے اور ہم تو ہیں ماذرت خواہ اس سلسلے میں کہ ہم اپنا کردار بلوچستان کے لیے وہ پلے نہیں کر سکے لیکن ایسا نہیں ہے کہ دل میں استراب نہیں ہے جیسی صاحب کا شیر ہے کوئی روکے کہیں دستے اجل کو ہمارے لوگ مرتے جا رہے ہیں اس کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے بلوچستان کے مسائل کو ترجیح دینی چاہیے لیکن ابھی جو کرنٹ پولٹیکل سچوئیشن ہے خاور اگر آپ کے سامنے میں یہ سوال لے کر آؤں اب جو سٹیک ہولڈرز جو لہر چل پڑی ہے دشتگردی کی نگران حکومت کا کردار اس سب کچھ اس میں آپ کو کیا ہم لگتا ہے کہ اپنا رول پلے کرے گا آنے والے دنوں میں جی یقینی طور پر وہ ایک جو انسرٹینٹی لیول آف انسرٹینٹی وہ تو ہے ہی سب سے بڑا آج کل جو اہم سوال یہی پوچھا جا رہا ہے کہ جو باقی ماندہ دس دن رہ گئے ہیں ان کے اندر حالات کیسے ہوں گے اور کیا ہم پور امن طریقے کے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں نہیں جا رہے لیکن جو سوال ہے نا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور ہوا چل رہی ہے اور یہ مطلف وامل کا ہم ذکر کر رہے ہیں ایک چیز جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا دیکھیں دو ہزار تیرہ کا جو الیکشن کا ریزلٹ ہے میرے سامنے اس کا وہ ڈیٹر پڑا ہوا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ٹوٹل کو پندرہ لاکھ ووٹ ملے تھے پی ٹی آئی کو آٹھ لاکھ ملے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو سات لاکھ ووٹ ملے تھے سندھ میں پیولز پارٹی کی حکومت تھی پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی پی ٹی آئی کی خیبر پختونہا کے اندر حکومت تھی اب برپور طریقے سے تمام جو پلیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی ایڈورٹیزمنٹ تمام ٹیلیوین چینلز کے اوپر برپور طریقے سے چلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا جس کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کی ایج ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتورٹی کے سٹیٹسٹک کے مطابق پندرہ کروڑ پاکستانیوں کے پاس سیل فون ہے ہر گاؤں کے اندر لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے حلقے کے اندر کون این اے کا کینیڈیٹ ہے کون ہمارا ایم پی ہے تمام لوگوں کو پتا ہے حکومت کی کیا پرفارمنس رہی کیا اچھا کیا برا تو ووٹ آئیشہ لوگوں نے کرنا ہے مجھے اسی سیس کی نہیں سمجھا رہی کہ جی رگنگ ہو رہی ہے سینسرشپ ہو رہی ہے پیغام نہیں پہنچایا جا رہا کہاں پیغام نہیں پہنچ رہا پنجاب کے لوگوں کے پاس نہیں پہنچ رہا کیا سندھ کے لوگوں کے پاس نہیں پیغام پہنچ رہا کیا خیبر پکتونہا کے لوگوں کے پاس پیغام نہیں پہنچ رہا ایک اور بات آئیشہ جو ہمیں ناظرین کو ضرور بتانی چاہیے کہ موجودہ جو سارے کا سارا انتخابی عمل اس وقت جس کے تحت انتخابی عمل چل رہا ہے وہ تمام آئینی طرح مین اور جو قوانین چینج ہوئے تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کے چینج کیے تھے سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی کی ایک سریعت تھی نیشنل سمبلی کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک سریعت تھی تو مل بیٹھ کے انہوں نے سارے کا سارا کام کیا کہ کیسے نگران وزیراعظم کا انتخاب ہوگا وزراء اعلیٰ کیسے چنے جائیں گے انتحابی عمل کے اندر کتنے پیسے لگائے جائیں گے انتحابی قوانین کے اندر جو چینجز ہوئیں تو اب یہ اعتراض کس پہ کر رہے ہیں ہاں کل کو اگر انہوں نے انتحابی نتائج نہیں ماننا تو اسے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کیوں نہیں مل بیٹھ تھے ایک اپی سی کال کریں یہاں پہ اسلامباز آجیں کہ یہ جی ہمارے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے اگر تحفظات دور نہیں کیا جاتے تو ہم انتخاب میں نہیں جائیں گے یہ خام ہاں جو ہے نا میں پنجابی کی ضرب المثل ہے وہ میں بول نہیں چاہ رہا ٹیلیوین کے اوپر یہ غلط بات ہے الیکشن ہونے چاہیے وہ سارے سمجھ گئے بڑی مہربانی ہے لیکن بلاول صاحب نے تو نوٹس لینے کا مطابق کیا الیکشن کمیشنر سے کہ آپ نوٹس لے لیں دیکھیں ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ تو آپس میں مل بیٹھنے کا چانس تو کوئی نہیں ہے سر یہ تو قانونی اور فلسفیانیاں گہرائیاں ایسی ہیں کہ یہ اسٹیٹرے وہ تو اپنی جگہ ہمیں رونا یہ ہے کہ پہلے بھی موسم بنائے گئے انیس سو نوے میں قائد جمہوریت قائد موطرم جو وہ ہیں سارے جو بائی سائیکل کے پمپ تھے وہ لگائے گئے تھے ان کو پھوک دینے کے لیے جو قائد جمہوریت آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں اڈیالا جیل میں اور ان کو بنا بنو کے اور آئی جی آئی بنی اور اس میں موطرم ہمارے دوست بھی تھے بھارون صاحب کے بھی جنرل حمید گل صاحب وہ اس کے نظریاتی روح روان تھے اس سارے چیز آئیڈیالوجیکل گوڈ فادر اس سارے آئی جی آئی کے جنرل حمید گل تھے اور جنرل حمید گل کا ایک ادارے سے بابس کی تھی ادارے کا نام کیا ہے وہ ذہن میں ابھی نہیں آرہا وہ سارے کچھ کر کے جب آپ نے وہ پمپ پھوک کر کے بائی سائیکل کو تیار کر لیا جب وہ چلنے لگا آپ اسے ناخوش ہو گئے اس بائی سائیکل سے جس کو پہلے آپ نے پمپ کیا اس سے آپ نے ناخوش ہو گئے آپ کا سب سے بڑا پروڈکٹ جو تھا آپ کی انجینئرنگ ورکس میں اس کا جو سب سے بڑا پروڈکٹ ہے اس سے آپ بنانے والے آپ ناخوش آپ اور وہ سلسلہ کرتے کرتے اب جا کے ان کو ختم کیے ہمیں کون زامن گیرنٹی دے گا کہ اب کے بعد جو پھوکیں بھری جا رہی ہیں اس سے آپ ناخوش نہیں ہوں گے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گیرنٹی ہمیں کوئی مل جائے گا پھر سے کچھ سطور بین و سطور کیا کچھ کہے گا ایا صاحب ہم اس پر بات کرتے ہیں بات کسی سے واگے بڑھاتے ہیں واپس ہاتھیں بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے ملین ڈالر کوسٹن جو ایا صاحب نے رکھا کہ اس بات کی کیا گھرنٹی ہے کہ جو کاوشیں کی جاری ہیں ان کے نتائج دیر پا ہوں گے اس کا تو ہم وقت پر ہی چھوڑتے ہیں جواب لیکن حارون صاحب کے سامنے یہ سوال کہ حارون صاحب یہ الیکشنز جو کہ نوجوانوں کے الیکشنز سمجھے جا رہے ہیں کس کے لیے ڈو اور ڈائے کے الیکشنز ہیں کس پارٹی کے لیے ڈو اور ڈائے کے الیکشن تو نہیں ہیں یہ یہ تو یعنی اس طرح کا منڈٹ ہوگا جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بہت بھرپور منڈٹ کسی کو نہیں ملے گا مخلوط حکومت بنے گی اور باقی تمام چیزوں کے انثار اس حکومت کی پرفارمنس پہ ہے اب وہ کتنا عبامی مسائل کو سمجھتے ہیں میں نے تو کوئی یعنی جن کو ہم افتادگان خاک کہتے ہیں ذرا مشکل لفظ ہے غریب بیچارے حالات کے مارے ہوئے لوگ مہنگائی کے بروزگاری ہے سب سے بڑھ کر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آشکار ہیں ان پر ایک قیامت گزر گئی ہے حالات کی وجہ سے بہت سے عوامل ہے اور حکومتوں کی بے ذاری اور لا تلقی بھی ایک وجہ ہے بہن عظیبی اس کا کسی نے نہیں کیا دیکھئے بھٹو کے ہاتھ میں دو پر چمتے ایک قوم پرستی کا اور ایک غریب آدمی کے حقوق کا اس کا تو دکھ درد کسی کو نہیں ہے کیا لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں جیت سکتے تھے لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ بعض اوقات سامنے کے حقائق بھی لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے فینانشل کرائیز اتنا بڑا ہے کہ آئیم ایف کے پاس جانا پڑے گا مہنگائی کی لہر آئے گی ایک آخری امید یہ ہے کہ سیول ملٹری تعلقات اچھے ہوں اور افسروں کا سیول سروس پہ انحصار ہے میرے خیال ہے کانسٹیٹوشنل کور دینے چاہیے یہ چلا آتا ہے نا بہتر تہتر سے سلسلہ کہ سیول سروس کو کام کرنے دیا جائے اگر تو کوئی سسٹمز ڈیولپ کی پولیس بہتر کی یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ اگر پولیس پختون خواہ جتنے بھی بہتر ہو جائے تو بہت بڑا واقعہ ہوگا اور عدالتوں کا بہتر بنانے کا کام کیا جائے چھوٹی عدالتیں جو بڑی ایک مسئبت بنی ہوئی ہیں کہ چہریوں میں لوگ برباد ہو جاتے ہیں دس دس سال فیصلہ نہیں ہوتے اگر تو کچھ اچھے سٹیپس لے لیے لیے بھی جا سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے اگر تو خلق خدا کی تائید حاصل آیا ایک کانو میں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے اوورسیز پاکستانیز انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ سٹیبلیٹی آ جاتی ہے پیپل پارٹی پہ بہت کچھ انحصار ہے اگر انہیں حکومت ملتی ہے وہاں مشکل سے ملے گی اور بڑی مضبوط حکومت نہیں ہوگی ان کے رویے پہ بہت کچھ انحصار ہے تو انیشیٹیو جو ہے نا جی وہ اس طرح سے عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے نہیں جیسے ہونے چاہیے تھا اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ اپنا ذہن سے ایسی نہیں ہے ہمیشہ ہم کہتے ہیں اور مشیر ایسے ہی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کچھ لوگوں کے نام بھی لئے ایزا صاحب نے تو ان مشیروں کے ہوتے ہوئے پھر پنجاب میں منصر ہے پنجاب میں اگر ایک مضبوط حکومت آپ نہیں بنا سکتے تو کیا کریں گے لہذا یہ چھبیس کی رات کو ہم شاید ستائیس کو اس پوزیشن میں ہوں گے پھر بھی کچھ چیزیں جلدی سٹیبل نہیں ہوں گی it will take time یہ میرا خیال ہے کہ نومبر دسمبر تک کچھا کا معاملہ اگر ہوش مندی سے کام لے گا نہیں مطلب پوری طرح سیٹل ہونے میں اچھا تو اس پر منصر ہے کیا فیصلے کرتے ہیں حکومت میں آنے کے بعد اگر ہمارے اندازے صحیح ہیں اگر یہ حکومت بن رہی ہے لیکن غیب کا علم کوئی جانتا نہیں ہے اللہ کے لشکروں کو اس کے زوا کوئی نہیں جانتا لوگوں کے دل کس چیز کی طرف مائل ہو جاتے ہیں دیکھئے نہیں یہ درنے کے معاملے میں ہمارا درنہ کہیں اس کو جو بھی کہیں ایجیٹیشن کے معاملے میں سارے اندازے غلط ثابت ہوئے یا یہ تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا یا یہ تھا کہ ایک طوفان آ جائے گا کوئی طوفان نہیں آیا درمیانہ کوئی راستہ نکل آیا اب اسی سیٹوئیشن میں حروم صاحب نے تمام ایشوز کی نشاندہی کر دی ہے ایشوز موجود ہیں اب بات یہ کہ جتنی سنجیدگی سے یہ بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان کا کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ اس طرح کی ایشوز کے والے سے سنجیدگی اختیار کرنے کے لیے تیار ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں سکرینوں پہ کیا گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک طرف بلوچستان کی مطلب دو دن کے اندر بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں ان کا کردار یا ان کی گفتگو ابھی تک ہم نے زیرک دیکھی ہے انہوں نے کہا ایک تو مخلوط حکومت مسائل حل نہیں کر سکتی اور بلوچستان پر انہوں نے اپنے جلسے بھی ملتوی کیے اور کہا کہ ایک دن کے لیے پارٹی ترانے بھی نہیں بجیں گے جن ایشوز کی بات کی جا رہی ہے کہ جی مخلوط حکومت مخلوط حکومت وہ فریبے زندگی ہے سہاروں کی زندگی کہ بات جائے کہ اس معاملے پہ کل ایاس صاحب بھی جو بات کر رہے تھے کہ جی بات جائے کہ ایک ایسی گورنمنٹ وجود میں آنی چاہیے جس پر اپنے آپ پر کالفیڈنس ہو جو سات مل آگے سر اس کا تو چانس نہیں ہے نہیں چانس میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نہیں کر سکے یا پاکستان کی پلیٹیکل لیڈیشپ نہیں کر سکی تو پاکستان کے بیس کروڑ عوام کو ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کر دیں کہ وہ کسی ایک پارٹی دیکھیں بات جائے کہ کسی ایک پارٹی کو اگر منڈیٹ ملے گا تو لازمی معاملات آگے کی طرف چلیں گے اب جن ایشوز کی یہ بات کر رہے ہیں ابھی تک کہ کوئی سنجیدگی والی بات نہیں بلاول بٹو زرداری صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں بلاول بٹو زرداری پہ کوئی کرپشن کے الیگیشن نہیں ہے لیکن وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی جیسی قومی جماعت ایک سبائی جماعت میں کیوں تبدیل ہوئی کیا انہوں نے کبھی سر جوڑے کہ جی بٹو کی جماعت بیلزیر بٹو کی جماعت جو چاروں صبحوں کے اندر پاپولر تھی وہ ایک صبح تا کیوں چلی گئی میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات سنجیدگی کی ہے یکسو ہی کی ہے ہم پاکستان بہت بڑے چیلنجز سے دو چار ہے پاکستان کے اردکت بھی خطرات میں رہا رہے ہیں اور دو دن کے اندر آئیشہ دو سو لوگ ہمارے چلے گئے دو سو لوگ ہمارے چلے گئے دنیا سے اور ہم وہی بیٹھے تماشے لگا رہے ہیں چوہ جی کھا گیا جی لوٹ کے لے گیا حضور سارے اپنے اپنے گریبانوں میں مو ڈالیں اور اپنی صفوں کی طرف دیکھیں جن صفوں کی طرف جن صفوں کو لے کے آپ نے اقتدار میں آنا ہے کیا آپ کے پاس ایسی ٹیم موجود ہے جو پاکستان کو اس کرائیسی سے نگال سکے میں سمجھتا ہوں کسی کے پاس نہیں اور پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ نگران پرائیم نسٹر صاحب کو چاہیے کہ جو پارٹریز کے تحفظات ہیں جس طرح کے وہ زمات لگا رہی ہے کم از کم ایک مشاورت اسلام آباد میں ضرور رکھیں ان کے تحفظات دور کریں ورنہ جن الیکشن کو ہم پاکستان کے اندر اس تحقام کا ذکر سمجھ رہے ہیں یہ سلسلہ ان الیکشن کے فوری بات چروع ہو جائے گا اور یہی انتشار کی قبیت اور زیادہ بڑی گی جی آئیشہ دیکھیں میں تھوڑی سینا وہ زمینی حقائق کی بات کرتا ہوں میں کوئی زیادہ کانسپیرسی تھیریز پر بلیب نہیں رکھتا دیکھیں دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار تیرہ تک قومی حضانے کی چابی کنجی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس رہی جتنے انہوں نے جہاں پہ پیسہ لگانا تھا جتنے کرزے لینے تھے انہوں نے لیے دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک پاکستان مسلم لیگ نون نے استعمال کیا قومی حضانہ کرزے دڑا دڑ لیے جہاں جو کچھ کام کرنا تھا کیا تھا مجھے کوئی یہ بتا دے کہ کس نے ان کو منع کیا کہ بلدیاتی نظام کو آپ کامیاب نہیں کریں کونسی اسٹیبلشمنٹ ہے جنہوں نے یہ کہا ان کو کہ آپ نے ہیلتھ سسٹرم کوئی ایڈیوکیشن کا سسٹرم باقی جو عام لوگوں کے مفاد عامہ کے کام ہیں وہ نہ کریں کونسا ایسی اسٹیبلشمنٹ ہے جنہوں نے ان کو یہ کہا کہ پارلیمنٹ سے آپ وہ قوانین پاس نہیں نہ کریں جس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلق آپ نے بہتر کرنا تو اس میں کوئی پرابلم ہو یہ کام تو انہوں نے کرنے ہیں دیکھیں اتصاب اکونٹیبلٹی یقینی طور پر انتخابات کے دورانوں کے دوران ہوتا ہے اب جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ تین صوبوں کے میں مختلف پلیٹیکل پارٹیز کے پاس حکومت تھی تو میرے خیال میں لوگ ان کو اکونٹیبل ٹھہرائیں گے ووٹ دیں گے اسی مناسبت سے دیں گے جس طرح انہوں نے پرفارم کیا ہے اور باقی دستر سال سے وہ پیپلز پارٹی والے سندھ میں تھے پنجاب میں نونیک والے بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں نے ووٹ کیا ابھی میں دیکھ رہا تھا ہے کہ دوہزار آٹھ کے الیکشن میں ماشاءاللہ آیاز امیر صاحب کو ایک لاکھ پچیس ہزار ووٹ ملے لوگ نکلے لوگوں نے ووٹ دیا اپنے زمین کے مطابق اور اب بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ لوگ نکلیں گے اور ووٹ دیں گے جس جس کو وہ مناسبت سمجھتے ہیں جس پارٹی کو اپنے لئے بہتر سمجھتے ہیں ان کو وہ ووٹ دیں گے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں سماؤں پھر میں نے آسا بتائیں گے گھومن صاحب لیکس ایک اچھی بات کہ انہوں نے کہا کہ میں زمینی حقائق گھومن صاحب زمینی حقائق یہ ہے کہ جب حکومتیں وجود میں آگئیں دوہزار تیرہ کے بعد تمام بڑی پلیٹیکل پارٹیز کو صوبوں کے اندر حقومتیں ملی پاکستان مسلم لیگ نون کو مرکز میں ملی اور میں دو سال سے اس پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا اس لیے کہ انہوں نے آخری دیارے بھی لگائیں ہیں اور زمینی حقائق یہ ہیں کہ جس دن سے حقومتیں وجود میں آئیں دانزلی کا رونا کس نے مدر سنجید کی ظاہر کی ایشیوز کو حال کرنے کی اور جس بلدیاتی سسٹم جس بلدیاتی سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں میں عمران خان صاحب کو کوٹ کر رہا انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں پر سسٹم بنایا اور وہاں ڈلیوری کر رہا ہے ایسا بابی تک کی گفتبو تو یہ کہہ رہی ہے کہ بوٹر پر سارا ڈیپنڈنٹ ہے 20 کرو جس میں سے دو کرو نئے ووٹر شامل ہوئے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں تمام گناہوں کا جڑ ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ ایک جماعت ہے جس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی تمام گدھاری تمام ملک دشمنی کی جڑ پیپلز پارٹی ہے وہ ختم ہو گئے اس لحاظ سے نہیں رہی کرپشن کا تمام جڑ جو تھی تمام سورس جو تھی دولت کے امبار کرنے وہ ایک جماعت تھی جس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نماز وہ ختم ہو گئی ختم ہو گئی ختم in the sense پاٹی زورت بھئی نہیں نہیں حکومت ختم ہو گئی اس کی طاقت وہ نہیں رہی وہ جو اٹھان تھی وہ روب دبدبہ نہیں رہا وہ وہاں پہ اڈیالا جیل میں ہیں پورا لاہور کر کے تو کیا کچھ ہوا کچھ نہیں ہوا ہم بے شک کہتے ہیں اتنے ازار تھے اتنے ازار تھے یہ ہو گیا یہ ماضی ہے ہم مستقبل کی بات کر رہے ہیں معیشت خراب ہے ہم سب کہہ رہے ہیں ایک ایسا ملک جو تینوں اطراف چاروں اطراف اس کے دوسرے ممالک ہیں اور ہر طرف ہر بورڈر پہ آپ کے حالات خراب ہوں ہندوستان سے آپ کے حالات خراب ہیں ایران سے آپ کے آئیڈیل نہیں ہیں افغانستان ایسے ہیں اندر معیشت کے یہ حالت ہیں اور آپ اس سیچویشن کو چلاتے رہیں یہ سسٹینبل نہیں ہے یہ آپ چلا نہیں سکتے آپ کو اس میں کمی اس شدت یہ جو ہے جو خرابی کی جو شدت اس میں کمی جب تک آپ نہ لائیں پاکستان میں اندرونی وہ روح میں دل میں سکون آ نہیں سکتا خرابی کی جڑ بھی بتائیں نا حال بتائیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان افغانستان ایران آپ کو ایکسٹرنل الوائرنمنٹ تھوڑا سا ٹھیک کرنا پڑے گا اب کسی اور نے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ترقیب ٹھیک نہیں تھی ان کا انداز ٹھیک نہیں تھا انہوں نے جو قدم اٹھائے ٹھیک نہیں تھے پر یہ جو آ رہے ہیں یا جو آج اندازہ ہے کہ آ رہے ہیں شاید ہمارے اندازے غلط ہوں انہوں نے بھی کہا ہے ایک اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ نواز شریف انہوں نے نواز شریف کی ایک تعریف کی مطلب اس موں سے نواز شریف کی تعریف ہوئی نہیں سکتی کہ اچھا ہے کہ انہوں نے ہندوستان سے تعلقات جو ہے اس کی بہتری کی یہ بخان عظم کے الفاظ ہیں اگر فرض کر لیں ایسی بات ہو تو پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ جیسے آپ نے ایک بنایا اور پھر آپ بین ازیر بھٹو سے لانگ مارچے کروانے لگ پڑے آپ نے آج یہ بنایا تو کل ہم دیکھیں کہ کس کو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے مریم نواز میں قائدانہ صلاحیتیں ڈونڈی جا رہی ہیں اس کو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے مطلب ہے کہ چین جو ہے پاکستان میں نصیب میں لکھا ہی نہیں ہوا اس کے لئے بات پر جو ہاتھ لارہے ہیں یہ میری بلکل ٹھوس معلومات ہیں انتہائی ریلائبل درائے سے کہ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اس میں بہت سنجیدگی سے گفتگو ہو رہی ہے اس کی وجہ ایران کے اپنی مجبوری بھی ہے اس لئے کہ وہ انڈین سے اب زیادہ توقعات نہیں رکھتے ہیں انڈیا اور امریکہ کے تعلقات ہیں جس طرح کہ ان سے پابندیاں لگیں اور بڑی سنجیدگی سے کوشش کی گئی ہے میں پھر کہتا ہوں کہ اگر یہ ضروری ہے کہ سبل ملٹری تعلقات میں ہم ماہنگی ہو اور سوچ بوچ اگر کام لیا جائے تو ایسے ایشیوز نہیں ہیں اور اس میں اعتدال کو ملہوز رکھنا ہوگا انڈیا کے ساتھ مذاکرات کے جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اور نفرت پھیلاتے ہیں وہ اول درجہ کے عمق ہیں وہ نہ سیاست کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں نہ آج کی دنیا کی صورتحال کو سمجھتے ہیں لیکن تعلقات بتدریج بہتر ہو سکتے ہیں ایک ایک قدم آگے بڑھ کر یہ نواز شریف صاحب کا میتھڑ تھا یہ بالکل غلط ثابت ہوا ہے وہ اتنے بے چین ہو گئے اس طرح کبھی دشمن کے ساتھ یہ اتنی لمبی آپ کی کشیدگی کے طریقے ہو اعتدال والی بات حارون صاحب آپ کیا رہے ہیں لیکن جب نئی حکومت آئے گی سب سے پہلے اس کے لئے کیا مستہ ہوگا جسے اسے سب سے پہلے دیکھنا ہوگا بریک کے بعد آتے ہیں بات کرنا بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی تو یہی کہ سیول ملٹری تعلقات میں بیلنس بہت ضروری ہے وہی ترازو کے دو پلڑے جو ایاس صاحب نے اپنے ہاتھوں سے سمجھا دی ہے آپ کو بھی یہ لگتا ہے آنے والی گورنمنٹ کے لئے سب سے پہلے چیلنج یہ ہوگا کہ آپ اسے بیلنس کریں سٹیرنگ پہلے پکڑیں اس کے بعد باقی معاملات اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے ستر سالہ اس میں یہ مسئلہ رہا ہے لیکن آئیشہ پوری دنیا کے اندر جس طرح کی بھی جمہوریت رہی ہے جاہے وہ پریزیڈنشل فارم آف سسٹم ہو یا پارلیمنٹی فارم آف سسٹم ہو جو ڈیموکیٹس ہیں وہ سٹینٹھ جو ہے پاور ہے ڈراؤ کرتے ہیں ڈیلیوری سسٹم سے جب اپنے لوگوں کا جو سٹینڈرز اس کو اوپر لے کے آتے ہیں تو پھر وہ ان کے جو بازو بنتے ہیں امریکہ کے اندر بھی امریکن پریزیڈن کو الیکشن میں جو ووٹ پڑتا ہے وہ اس نظر سے نہیں پڑتا کہ آپ نے کہاں کس ملک کے اندر جنگ لڑنی ہے کہ آپ کے ہیلتھ سسٹم کیا کریں گے آپ کے ایڈیوکیشن کی کیا پالیسی ہوگی ان کے جو انٹرنل سیکیورٹی سسٹم ہیں وہاں پہ کیا کریں گے بد قسمتی سے میں نے پچھلے بیس سال میں دو تین یہاں پہ نیشنل اسمبلی کے اندر حکومتیں دیکھی ہیں جتنے یہ لوگ آتے ہیں منسٹر آ کے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ کتنا بجٹ ہے میری منسٹری کا اور اس بجٹ سے مجھے کتنا کٹ ملے گا میرے کلاس فیلوز سینئر بیروکیٹس انیس میں بیس میں گریڈر کے لوگ ہیں کئی لوگ نوکرییں چھوڑ گئے اس وجہ سے کہ ان کا منسٹر یہ کہتا ہے کہ یہ بجٹ ہمارے پاس اس میں مجھے دس سے پندرہ فیصد کٹ چاہیے تو جب آپ لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح ان کو ٹیٹ کریں گے ان کے لیونگ سٹینڈر اوپر نہیں لے کے آئیں گے پھر آپ کے لیے کوئی جیڈی روڈ پہ نہیں نکلے گا کوئی جیڈی روڈ پہ نہیں نکلے گا کوئی جیڈی روڈ پہ نہیں نکلے گا اور وہ اپنا جو ہے کہ ان کے سامنے ایک نقشہ ہو کہ ملک کا کیا کرنا ہے اور ساتھ ہی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جو اب کیا کہیں ہوایں بنانے والے موسم پہ اثر انداز ہونے والے وہ بھی اپنا کچھ وہ کر لیں کئی اپنے جو ہیں حکومت پہ چھوڑ دیں فورن پالسی کی تشکیل باقی معاملات کی تشکیل یہ جو ضرورت سے زیادہ ڈکٹیشن ہے اس کا عمل تھوڑا سا کم ہونا آپ کو نہیں لگتا یہ وزیراعظم کے کیریکٹر پہ بھی ڈپینڈ کرے گا ان کی اپنی گرپے بھی معاملات پہ ڈپینڈ کرے گا آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں اس میں اگر آپ جو مرضی فورمولے آپ دیتے رہیں وہ کردار نہ ہو وہ صلاحیت نہ ہو تو کوئی فورمولا کام نہیں کر سکتا تو وہی ہے کہ ان کو بصیرت اور حمد دیں جو آئیں جو حکومت میں آئیں اور یہ اپنا جو ہے وہاں پہ جو ہے اپنی کرسی کو مضبوط کر سکیں اور دوسرا جو ہے وہ سمجھ سکے کہ کہاں پہ ہمیں انپوٹ جیسے خاور صاحب نے کہا بلکل ٹھیک ہے امریکہ برطانیہ میں دیفنس اسٹیبلشمنٹ انٹیلیجنس ایجنس کی ہر چیز میں انپوٹ ہوتی ہے منڈے کو کل ملنے جا رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ اور پریزیڈن پوٹن تو انپوٹ ساروں سے لیں گے پوٹن بھی لیں گے اپنی پرانی کے ایجی بی سے لے کے عام فوسس تک اور یہ بھی لیں گے بلکل ایسا ہی ہوتا ہے ایسے ہی وہ جو ہیں وہ چیزیں معاملات چلتے ہیں لیکن یہ جو ہے کہ اس پہ ڈیکٹیشن ہم نے دینی ہے یہ جو ہیں لائنیں ہم نے ڈرو کرنی ہے یہ چیز تو ہو ہی نہیں سکتی ہندوستان کے ساتھ تو یہ کوئی بات کرے گا دیکھیں نا ہمارے جو میں اس ادارے سے میرا تعلق ہے میں فوج میں رہا ہوں میں نے کمیشن لے گو پر ہمارے کئی ساتھی جو ہیں وہ جب آتے ہیں ڈسکشن میں کرتے ہیں تو جیسے وہ نہیں ہوتا کہ یہ دروازہ تو کھل سکتا ہی نہیں ہے برکہ ہی پار دو یہ دروازے کی آپ نے بات کی تو پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے یہ چیزیں کو تھوڑی سی گرو آپ سیاستدانوں کو بھی گرو آپ کرنے کی ضرورت ہے وہاں بھی ان کو گرو آپ کرنے کی وہ پیچھے اٹھیں تھوڑا سیاستدان آگے بڑھیں کرے گا کون وہ تو ایک سادہ سی بات ہے اس پر ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں بعض چیزیں آف در ریکارڈ ہوتی ہیں وہ بتا ہی نہیں جائے سکتی کہ سبل حکومت کو مضبوط ہونے چاہیے اس پر گفتگو ہوتی رہی ہے یہ جو چمچہ قسم کے حکومت ہوتی ہے ڈیپنڈنٹ حکومت وہ کبھی ڈیلیور کر سکتی نہیں ہے انسانی صلاحیت آزادی میں بروے کار آتی ہے اگر آزادی نہ ہو تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا لیکن اس کا انصار ویسے میں جتنا جنرل باجوا کو جانتا ہوں اور میرے خیال میں کافی انہیں جانتا ہوں وہ ایسے آدمی نہیں ہیں کہ خام خطانگڑا ہیں ان کے مزاج مفاہمت کا ہے اب یہ پارٹی پر منصر ہے کہ وہ کوئی ٹھیک اگر اچھے سبل سرونٹس لگا دیے گئے اور اگر پریارٹیز ٹھیک تیک کر لی گئیں صحیح مشورہ کیا گیا اصول ایک ہے فائنلی ایک رول ہے اگر مشورہ کریں نیک نیتی سے کریں کامپیٹنٹ لوگوں سے کریں اور اگر مفاہد پرست آپ کو گھیر لیتے ہیں تو بس بر خرابی ہے اگر تو جمہوریت ڈیلیور کرتی نظر آئے گی تو سارے معاملات درست ہوں گے ترکی کا تجربہ ہمارے سامنے ہیں وہاں جمہوریت ڈیلیور کر رہی تھی تو لوگ باہر نکل آئے تھے اور یہ سیول ملٹری تعلقات یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی عقوبت وجود میں ہے وہ اپنے منڈیٹ کے ساتھ ملسلک رہے کوئی اور ایجنڈہ آگے نہ بڑھائے تب یہ انتشار پیدا ہوتا ہے دو ناظرین پرگرام کا خطم فیڈبیک کرے گا انتظار اگلے پرگرام تک کے لئے خدا حافظ